دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هدی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحجه لا شريک له واشهد ان محمد نده ورسوله اما بعد فاین خیر الهادیث کتاب الله وخیر الهادی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدا وكل بدات ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السمیع الالیم من الشیطان الرجیم يا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ حقا توقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایوها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا يا ایوها الذین آمنوا اتقوا لها وقولوا قولا سديدا يسلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاد فوزا عظیما وقال از من قائل يا ایوها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان اللہ كان بكم رحیما قابل قدر حاضرین جمع بزرگو نوجوان ساتھیو دینی ملی بھائیو عزیز بچو پردانسین اسلامی بہنو ہم جس دین اور جس اسلام کے پابند ہیں اس دین نے ہماری زندگی میں جو بھی مراحل آتے ہیں اس تعلق سے کچھ نہ کچھ تعلیمات موجود ہیں کہ جن تعلیمات کو اپنا کر کے ہم چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو آپ طہارت کیسے حاصل کریں آپ نماز کیسے پڑھیں آپ زکاة کیسے دیں آپ روزے کیسے رکھیں آپ حج کیسے کریں اس کا تعلق اگر عبادات سے ہے تو اس کے لئے بھی کچھ حصول اور ذابطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان کو اپناتے ہوئے ہم اپنی عبادت کریں گے ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی ہے ان کا تعلق اگر معاملات سے ہے لیندین سے ہے خرید و فروغ سے ہے تو اس کے بھی کچھ حصول اور ذابطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان حصول اور ذابطے کو اپناتے ہوئے ہمیں تجارت اور کاروبار اور بزنس کرنی ہے لیندین کرنی ہے تب ہماری تجارت ہماری کاروبار ہمارا لیندین شرعی نکتے نظر سے صحیح ہوگا ایسے ہی ہمارے اور آپ کی زندگی میں ایک مرحلہ شادی بیعہ کا بھی آتا ہے شادی بیعہ کے تعلق سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حصول اور ذابطے بیان فرمائے ہیں کہ ان حصول اور ذابطے کو اپناتے ہوئے جب ہم خود اپنی یا اپنے ماں تحتی میں رہنے والے بچے بچیوں کی شادی جب کریں گے تو وہ شادی خیر و برکت کا سبب ہوگی اس شادی سے گھر کے اندر خوشگوار ماحول پیدا ہوگا اور اس شادی سے دونوں جوڑوں کے درمیان الفت و محبت کا ماحول پیدا ہوگا اگر ان حصول اور ذابطوں کو اپنایا جائے لیکن میرے دوستو میرے دینی بھائیو ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ وقت میں جو ہماری شادیاں ہو رہی ہیں نکاح اور شادی کا جو مسئلہ آتا ہے جو مرحلہ آتا ہے اس میں ایک سنگین جرم جس جرم کی چپیٹ میں ہمارا معاشرہ اور سماج ہے وہ جہیز ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان اپنے بچے کو جس طریقے سے ادل ادہا کی مناسبت سے مارکٹ میں انسان جاتا ہے اور جانوروں کو خریدتا ہے اور جانور کا بیچنے والا اس کا ریٹ لگاتا ہے اور وہ ریٹ دے کر کے اس کو لے آتا ہے اسی طریقے سے ایک انسان اپنے اس بچے کو بچی والوں کے ہاتھ بیچ دیتا ہے اور باقعدہ خرید و فروخت ہوتی ہے اتنا لیں گے اتنا دیں گے نہیں فلاں صاحب آئے تھے اتنا دے رہے تھے اب اس سے آگے آپ کا اگر بجٹ ہے تو سامنے آئیے ورنہ ٹائم پاس مت کیجئے جب شریعت کی نقطے میں دل سے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بیچنے اور خریدنے کا ماحول اور جہید اور سامانے جہید کا جو ڈیمانڈ ہوتا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم کی سورہ نسا کی آیت نمبر ونتیس جس میں اللہ تعالی نے دو ٹوک لفظوں میں بیان کرما دیا ایمان والو تو اپنے آپس میں مال کو ناجائز اور باطل طریقے سے مت خواہو اور ظاہر سی بات ہے جہید اور جہیز کے طور پر جو بھی چیزیں ڈیمانڈ کے طور پر اصول لی جاتی ہیں دے دیا جاتا ہے سعودہ ڈن ہو جاتا ہے شادی ویعہ ہو جاتا ہے سامانے جہید اور یہ لمبی رخموں کا مطالبہ یہ کسی بھی ناہیے سے درست نہیں ہے اور یہ لڑکی کے باپ کا مال یہ باطل طریقے سے کھانا ہوتا ہے اور ہڑک کرنا ہوتا ہے جسے شریعت اسلامیہ نے ناجائز تران دیا ہے جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس رب نے ایسی حرکتیں کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے دوسری چیز کی صحیح ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث جس کے روایت کرنے والے سحل ابن سعط رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک خاتون آتی ہے اور اپنے آپ کو نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوا کرنا چاہتی ہیں یعنی آپ ان سے شادی کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریں اٹھاتے ہیں اور اپنی نظر نیچی کر لیتے ہیں وہ کھڑی رہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ یس کہتے ہیں نہ نو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے شادی کریں گے یا نہیں کریں گے کچھ نہیں ایک شہابی وہاں تصریف فرما تھے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو شادی کی حاجت نہیں ہے تو مجھ سے شادی کرا دیجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں جو جہیز لیتے ہیں اور لمبی لمبی رخمیں بچی کے باپ سے اٹھ لیتے ہیں وہ لوگ کان کھول کر کے سنیں اور غور سے سنیں کہ ہمیں لے کر کے بچی کو لانا ہے یا ہم اپنے بچے کی اپنی شادی کرتے ہیں تو بچی والے کو دے کر کے لانا ہے لینے کا کوئی concept اور کوئی تصور شریعت کے اندر شادی بھی آئے میں نہیں ہے کہ بچے والا بچی سے کچھ لے دینے کا concept اور تصور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہتے ہیں کہ شادی تو کرنا چاہتے ہو لیکن کچھ ہے تمہارے پاس مہر کے لیے دینے کے لیے کہا نہیں ہے کہا جاؤ کچھ کھجو گئے بشارے اور آئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے الا کہ یہی میری چادر جو میں پہنے گئے ہوں تہبند کی شکل میں یہ جو میں پہنے گئے ہوں اوپر چادر بھی جس میں نے یہی یہی تہبند میرے پاس ہے کہا تہبند بندے خدا تمہارے پاس ہے اگر تم اسے دے دیتے ہو تو تمہارے پاس کیا رہ جائے گا اور اگر تم پہنے گئے ہو تو اسے دے نہیں سکتو ہم ہر کے طور پر کہا جاؤ جاؤ تلاس کرو کھوجو لوہے کی ایک انگوٹی ہی کیوں نہ ہو گئے بشارے سادھی کرنا چاہتے ہیں لیکن پرسی کا حال یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے لیکن سادھی کرنے کی امنگ ہے چاہت ہے آئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے لوہے کی انگوٹی بھی نہیں مل لئی ہے اس کی بھی طاقت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن کریم کی کچھ صورتیں بندے خدا تجھے یاد ہیں کہا کہ جی ہاں فلا فلا صورتیں مجھے یاد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا مل لکتوہا بیما ماہکا من القرآن کہا اے بندے خدا جسے شادی کی چاہتے شادی کرنا چاہتا ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو جا تیرے پاس قرآن کریم کی جو چند صورتیں تجھے یاد ہیں انہیں صورتوں کے عوض میں نے اس خاتون کو تیری ملکیت میں دے دیا کہا لئے جاؤ اس خاتون سے تیری شادی ہمیں کھرا دے رہا ہوں سمجھ میں بات آگئی یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شادی کرنا چاہتے ہو تو مہر کا انجزام کرو مہر کس کو دیا جائے گا ہونے والی بیوی کو ہونے والی بہو کو یہ مہر آپ کو دینا ہے آپ کو بچی والوں سے کچھ بھی نہیں لینا ہے ایک سوئی کا مطالبہ بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو دے کر کے لینا ہے اور لے کر کے بچی کو اپنی زوجیت میں نہیں لانا ہے تو یہ اسلامی تصور ہے کہ بچی والوں سے مطالبہ یہ درست نہیں ہے اب اگر یہ چیز آج کے وقت میں ہو رہی ہے تو یہی ہے کہ باطل طریقے سے مال کو اٹھ لینا لیکن اس کو ہمارے ہاں جرم نہیں سمجھا جاتا ہے ایک انسان اپنے تجارت اور کاروبار میں شریک پارٹنر سے اگر کچھ لین دین میں خرد برد کر دے ایک پڑوسی اپنے پڑوسی پر کچھ ظلم کر بیٹھے کسی کو دھوخہ دے دے کچھ اور کر دے تو یہ سب اکٹھا ہو جائیں کہ بھائی آئیے پنچائید ہوگی فیصلہ فرمائیے ہر کوئی اس کی غریب کرے گا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا تم نے اس کا مال کیوں ہڑک کر لیا اور اچھی بات ہے مظلوم کے ساتھ لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے اور ظالم کو ظلم سے روپنا چاہیے لیکن انہیں لوگوں کو ہاتھ پا لیجئے کہ ابھی آپ نے اپنے بیٹے کے اپنے شادی کی ہے کتنی موٹی رقم آپ نے اصول کی ہے تو اس کو جرم نہیں سمجھا جاتا ہے یہ کیوں کہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتی نُقِطَ فِي قَلْبِهِ نُقْتَ سَوْدَ کی گناہ کیا دل پہ ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے اب اگر اس نے توبہ کر لیا تو توبہ کرنے سے وہ سیاہ دھبا یہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر توبہ کی توفیق نہیں ملی تو دوسرا دھبا تیسرا نقطہ اور چوتھا نقطہ اس طریقے سے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو جرم کو جرم نہیں سمجھتا ہے اور یہ ہے کہ ظلم اور زیادتیاں کرتے جاتا ہے اور اس کا اسے احساس نہیں ہوتا ہے تو آج ہمارے معاشرے اور سماج میں کتنے ایسے سنگدل لوگ ہیں کہ ان کا معاملہ یہی ہے اور اس جہیز یہ ایسی محلک بیماری یہ ہے کہ آج آپ دیکھئے کہ کجنی بچیاں ہیں جو مرتد ہو رہی ہیں اس میں جہاں بہت سارے وجوہات ہیں اس میں سے ایک وجہ جہید بھی ہے جس طریقے سے ایک انسان بھوکھا ہوتا ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اب وہ کھانے کے لئے اگر باسک اسی بھی کوئی سامان مل جائے اور بھوکھا ہے تو اس کو بھی کھا لے گا یعنی سمجھے گا کہ کھوڑ پائزن ہو جائے گا پیٹھ بھرنا ہے ایسے ہی ایک انسان جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے چاہے بچہ ہو یا بچی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خواہشات رکھی ہے اس خواہشات کی تکمیل بھی اس وقت ہونی چاہیے اور جب وہ بچی ہے یا بچہ ہے کسی وجہ سے مالی پریشانی ہے وہ باپ اپنے داماق کو خرید نہیں سکتا ہے جہیز نہیں دے سکتا ہے جہیز میں موٹی رکم نہیں دے سکتا ہے عمر بڑھتی جا رہی ہے اور آج کل یہ کالجوں اور انہوں سٹکیوں کا جو ماحول ہے اس میں اپنی چوائس اور اپنی مرضی چل جاتی ہے اور اس طریقے سے وہ خاتون اس کے پیر ڈھگمگا جاتے ہیں اور کہتی ہے کہ بھی رشتے تو آ رہے ہیں رشتے مل رہی ہیں لیکن ہمارا باپ ہمارے لئے شوہر کو داماق کو خرید نہیں سکتا ہے موٹی رکمیں نہیں دے سکتا ہے تو جو بھی سامنے مل جائے اس سے اپنی سٹنگ کر لو اور اس طریقے سے ایک آئیسہ اور سمیجہ اور خدیجہ نام کی بچی یہ دین سے مرتد ہو کر کے اور کسی غیر سے اپنا رشتہ بنا لیتی ہے اور دائرہ اسلام سے خرید ہو جاتی ہے یا یہ ہے کہ ایک قدم اور آگے جائیے یہ موبائل یا انٹرنیٹ یہ چارٹنگ یہ فیس بک اس کے دریئے سے فہاسی کے دلدل میں جا چکی ہوتی ہے اور یہ ہے کہ یہ وجہ کیا ہے جہاں تمام وجوہات ہیں بد اخلاقیوں کے اس میں سے ایک وجہ یہ جہد اور جہیز کی خطرناک صورتحال بھی ہے اس لئے میرے دوستو جہیز کسی بھی شکل میں اس کا لین دین درست نہیں ہے جہیز کے اپوزٹ میں جو چیز دینے کی ہے وہ میراس ہے وہ کیا ہے میراس ہے کہ باپ کی اس دنیا سے رخصت ہونے جانے کے بعد باپ کی پراپرٹی میں حصہ اس کی بیٹیوں کو مل جانا چاہیے تو جب جس معاشرے اور سماج میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے اور سماج نے اس چیز کو جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر سورہ نساء کی آیت نمبر سات آیت نمبر گیارہ تیرہ اس اپڑھ ڈالیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نظام میراس کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور میراس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر جیسے یہ نماز پرد ہے اور نماز کے چھوڑنے والے کو ہم گنہگاہ سمجھتے ہیں اور یہ ہے کہ اسے لانتان کرتے ہیں ایسے ہی ہمارے اور آپ کے مرنے کے بعد اگر ہماری پراپرٹی اور جائداد میں بہن بیٹیوں کو حصہ نہیں ملا تو یہ بھی چیز فرد ہے اور اس فریضے کا انکار کرنا ہوتا ہی کرنا یہ کبیرہ اور بڑے گناہوں میں سے ہے تو جس چیز کے دینے کا اور لینے کا حکم ہے فرد ہے وہ سرے سے غائب ہے اب یہ ہے کہ ایک دو پرسنٹ کچھ لوگ بیدار ہو رہے ہیں اور لینے دینے کا میراس کا جرہاں مسئلہ کچھ آگے بڑھ رہا ہے ورنہ لوگوں کی اقصریت کیا ہے اس حرام خوری میں مبتلا ہے اور یہ حرام خوری یہ خاندانی ہے تو کیا ہونا چاہیے کہ جہیز کو اگر ہٹانا ہے تو جہیز کے اپوزٹ میں جس رب نے ہمیں نظام میراس کو نافذ کرنے کا حکم دیا ہے اسے ہمیں اپنے درمیان نافذ کرنا چاہیے تاکہ جہیز کی یہ باطل لسم ختم ہو سکے جس کی چپیٹ میں ہمارا پورا معاصرہ اور پورا سماج ہے حالت یا بیٹی ہے کہ کون انسان ہے جو اپنی بہن بیٹیوں کی شادی وقت پہ نہ کرنا چاہتا ہو لیکن جب وہ اپنا رشتہ اپنی بہن کا اپنی بیٹی کا کسی کہاں لے کر کے جاتا ہے تو میں تو غیروں کی نہیں اپنوں کی میں بات کرتا ہوں کہ وہ انسان وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اہلِ حدیث ہیں ہم کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مر مٹنے والے ہیں جب انسان اپنی بہن کا اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کے جاتا ہے تو ماغنے کے بہت سارے طریفے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تو بھائی بچی سے مطلب ہے بچی دیندار ہو باقلاق ہو سوم و سلات کی پابند ہو اسلامی آداب کی پابند ہو میں کچھ چاہیے نہیں لیکن فلا صاحب آئے تھے فلا جگہ سے اتنا دے رہے تھے کیا مطلب ہوا یعنی اس سے آگے اگر آپ کا بجڑ ہو تو سامنے آئیے ورنہ گلی کے راستے سے آپ ہٹ جائیے یہ کیا چیز ہے ارے بندے خدا ماغنا ہو تو اللہ سے ماغنے وہ رب کی مل لم یسال اللہ یقضب علی سنن ترمیزی کی وہ سیدی کی جو انسان اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھاتا ہے اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ تعالی نہ ماغنے سے ناراض ہوتا ہے تو اس رب سے مانگو رب کا خزانہ بہت بڑا ہے بڑا وسی ہے اس رب سے مانگو جو ساری کائنات کو دینے والا ہے وہ دے گا اور نہ مانگنے سے وہ ناراض ہوگا بندوں کے سامنے ہاتھ مکھیلاؤ بندوں سے آجزی مت کرو کہ ہمیں جہیز دے دو آپ کو لیزری گاڑیوں پہ چلنے کا سوق ہے آپ کو فلیٹ اور بنگلے میں رہنے کا سوق ہے آپ کو فرنیچر اور دوسری ایسو آرائس کے سامان گھر میں لانے کا سوق ہے تو یہ بچی کے باپ کے خلص پہ رہیں بچی سے اس کا مطالبہ مت کرو تم بھی میدان عمل میں آؤ تم بھی حرکت کرو تجارت کرو کاروبار کرو وزنس کرو اللہ تعالی سے خیر و برکت کی دعائیں کرو ان چیزوں کو لاؤ اور جائز طریقے سے ان چیزوں سے لفندوز ہو یہ ایمانی غیرت ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ مرد یہ عورت کا نگہبان ہوتا ہے قوامیت مرد کی ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اس لیے کہ وہ اپنے مال کو اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا ہے آپ کو گھر کا قوام بنایا ہے نگہبان بنایا ہے باگ دور آپ کے ہاتھ میں دی ہے کیوں آپ بھر کے کنگ بادشاہ وقت حاکی میں وقت اپنے گھر کے ہیں کیوں یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس لیے کہ آپ مال کو کماتے ہیں اور مال کو کما کر کے اپنی اس بیوی پر ان بچوں کو اوپر اپنے اپنے آنو کی بچہ آج سے نکل گیا تو یہ بچہ آپ کا تھا لیکن اب اس بچے کا سودہ ہو گیا ہے آپ نے اس کو سسر کے ہاتھ اپنے سمدھی کے ہاتھ بیچ دیا ہے اور اس نے خرید لیا ہے تو ریموٹ اب اس کے ہاتھ میں ہو گیا ہے اس کی بچی کے ہاتھ میں ہو گیا ہے اب جدھر چاہے ادھر وہ گھومائے اور پھر آئے اور آپ اگر یہ کہہ دیں بچہ ہاتھ سے نکل گیا تو یہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اس میں رول آپ کا ہے تو پھر اگر آپ کو رونے کی اور شکایت کرنے کی گنجائز نہیں رہ گی اس لیے کہ اپنے گھر کو آپ نے خود برباد کیا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ ہی سوچئے انداز تغافل اپنا ہم اگر ارز کریں تو سکھائیت ہوگی اقول قول ہاتھ القول وَسْتَقْفُرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ المسلمين وَسْتَقْفُرُ وَإِنَّوَ وَفُرُ الرحیم الحمدللہ نحمده وَنَسْتَعِيلُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ انفسنا وَمِن سَيِّعَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِل فَلَا هَدِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا نَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّبَاد آپ کے سامنے کچھ باتیں کتاب و سنت کے حوالے سے پیش کی جئیں اب یہ خطبے کا دوسرا حصہ جس میں میراس کے تعلق سے جو پوتاہیاں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں اس سسلے میں کچھ باتیں ارض کر دی جائیں اس لئے کہ جہیز کا لین دیل یہ ناجائز ہے اور یہ سامنے والے کا مال باطل اور ناجائز طریقے سے کھانا ہے جہیز کے مقابل میں مال بچی کا بچی کے باپ بچی کو ملنا ہے لیکن وہ جائز شکل ہے اور وہ ہے نظام میراس میراس کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض ہے تمہارا رب تمہیں تمہارے بچوں کے بارے میں حکم دیتا ہے کیا حکم دیتا ہے کہ مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا تو یہ آیت اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ میراس فرض ہے فرق یہ ہے کہ بچے کو بچی کے مقابل میں دبل حصہ ملے گا اور پراپٹی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلْرِجَالِ نَصِيبُم مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبُم مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُا اُوْقَفْرَ نَصِيبًا مَخْرُودًا مردوں کے لئے جن کے والدین قریبی رشتہ دار چھوڑ کے دنیا سے جائیں عورتوں کے لئے جن کے والدین قریبی رشتہ دار دنیا سے جو کچھ چھوڑ کر کے جائیں چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو اس میں ان کا حصہ متعین ہے اور کس نے متعین کیا ہے زمین و آسمان کے رب نے اب اگر ایک انسان باپ ہے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اس کا ایک روم یہ دس بائی دس کا ہے وہ رخصت ہو رہا ہے اس کے بائنگ میں ایک ہزار روپے ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اس کے پاس ایک بائی دو ہزار دو مارڈل کی ہے یہ معمولی رقم ہے نا مر گیا اس کے پاس بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں اور بیوی بھی ہے حصہ بٹے گا سب کا لگے گا فرق یہ ہے کہ بچے کو ڈبل ملے گا بچی کے مقابل بچی کا حصہ وہاں موجود ہے کم ہو یا زیادہ ایک انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کے پاس کئی کمپنیاں ہوتی ہیں اس کے پاس کروڑ روپے بینک میں ہوتے ہیں اس کا کاروبار ہوتا ہے بزنس ہوتا ہے گڑاؤں ہوتا ہے کمپنی ہے فیکٹری ہے گنٹھا ہے گنٹی ہے بنگلے ہیں اویلیاں ہیں مرنے کے بعد وہ پوری پراپرٹی میں جیسے بچوں کا حصہ لگے گا بچیوں کے بھی لگے گا لیکن یہ ہے کہ بچوں کو بچیوں کے مقابل میں یہ کس نے متعین کیا ہم نے متعین کیا آپ نے متعین کیا ہماری اور آپ کی حکومت نے متعین کیا نہیں زمین و آسمان کے رب نے یہ حصہ متعین کر دیا ہے اور باٹ دیا ہے آپ پرانی خریب پڑھئے آپ کو یا ارکان اسلام یہ نماز یہ روزہ یہ زکاة یہ حج نماز پڑھئے زکاة دیجئے روزہ رکھئے حج عمرہ کیجئے اس کی ڈیٹیل اور تفصیل یہ قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ کے اندر اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے نماز کب پڑھیں گے کتنی رقعات کی پڑھیں گے اس کی سنتیں کیا ہیں واجبات کیا ہیں روزہ کب رکھیں گے کب افطار کریں گے روزہ کی سنتیں کیا ہیں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے حج کے ارکان کیا ہے واجبات کیا ہیں زکاة کب نکالیں گے کیسے نکالیں گے کس مال میں نکالیں گے یہ پوری تفصیل کہاں موجود ہے حدیث اندر لیکن جہاں مال کا مسئلہ آیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ یہ تمہاری پرابرٹی اور تمہاری آل و اولاد یہ سب فتنہ ہے ان کے ذریعے سے انسان کتنے سے دوچار ہو جاتا ہے تو جہاں مال کا مسئلہ آیا کہ انسان کا انتقال ہو گیا پرابرٹی بہت ساری چھوڑ کر کے گیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود باٹ دیا ہے کہ کس کو کتنا ملے گا کیوں اس لیے کہ مرنے کے بعد آپس میں لڑے نہیں یہ بیٹے یہ بیٹیاں جس سے دار آپس میں اس مال کے لیے لڑے نہیں جھگڑے نہیں ساتھ ہی ساتھ اس مال کی بنیاد پر قطع تلقی نہ ہو رشتے ناتے ختم نہ ہو بغض اور نفرت کا ماحول نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اس کی تخصیم کر دی ہے کہ ورسہ میں جو رہمکو کس کو کس کو کتنا ملے گا تو اس کو نافذ کرنا چاہیے دینا چاہیے ورنہ میرے دوستو میرے دینی بھائیو آپ اچھی طریقے سے سننیں کہ آپ اگر صفحے اول میں نماز کے پابند ہیں آپ اور کانی اسلام کے پابند ہیں تحجد گزار ہیں نفلی روزوں کے پابند ہیں فرض روزوں کے پابند ہیں سال میں حج بھی کر لیتے ہیں عمرہ بھی کر لیتے ہیں اور دوسرے بہت سارے نیک آمان کر لیتے ہیں اچھی بات ہے لیکن اگر بندوں کے حقوق میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں آپ کے مرنے کے بعد آپ کی پراپٹی میں اگر آپ کی بچیاں میراز سے محروم نہیں آپ نے اپنی بہنوں کو میراز سے محروم کیا ہے تو میرے دوستو آپ کے سامنے صحیح مسلم کی وہ حدیث ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے جب پوچھا کہ مسکین کون انسان ہے تو صحابہ اکرام نے ہی کہا تھا نا کہ مسکین وہ انسان ہے جس کے بعد دینار و درہم نہ ہوں ضروریات زندگی کے سامان نہ ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا مسکین انسان ہوگا جو نمازی ہوگا زکاةی ہوگا اور دوسرے نیک کام کیوں ہوں گے لیکن بندوں کے حقوق میں پوتا رہا ہوگا کسی کو مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا مار حلق کریا ہوگا کسی پر تحمد لگائی ہوگی یہ تمام لوگ آئیں گے اور اپنی حقوق کا مطالبہ کریں گے اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اور اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دے جائیں گے آپ کی بیٹی بھی ہوگی آپ کی بہن بھی ہوگی آئے گی ابو جان دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو چیک بھوک بھائی کے حوالے کر دیئے تھے وہ کمپنی بھی بھائی کے حوالے کی تھی وہ گنٹا بھی حوالے کیا تھا وہ بنگلہ بھی حوالے کیا تھا وہ روڈ پر سکوار فٹ زمین جو بگنے والی تھی وہ دکانیں تھی سب بھائی کے حوالے کیا تھا ہمیں تو اس میں ایک روزیا بھی نہیں ملا تو اب بھو ذرا مجھے دے دو بھائی آپ سب چیزوں کے ہول سل کے مالک ہو گئے تھے ہمارا حصہ تھا ہمارے گھر ہمارا معاملہ یہ تھا کہ حالات کچھ ایسے ہو گئے ابو نے شادی تو بڑے اچھے گھر آنے میں کر دی تھی سب ہرہ بھرہ بھاگ تھا لیکن حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ابو دنیا سے چلے گئے اور کاروبار ٹھپ ہو گیا لاغ ڈاؤن میں دیکھئے کہ کتنے دینے والے ہاتھ لینے والے ہو گئے حالات بدل گئے تو میرا حالتہ میرے گھر کی حالت یہ تھی کہ ہمارے گھر میں علاج کے لیے بچوں کے پیسے نہیں تھے بچوں کے فیس کے لیے پیسے نہیں تھے گھر چلانا مشکل تھا لیکن بھائی جان آپ تو لکھزری زندگی گزار رہے تھے بھاوی سے بھی پڑے گی بھاوی کا بھی دامن پکڑے گی وہ ننگ کہ بھاوی آپ بھی مجھے کی زندگی گزار رہے تھی تو مجھے دے دو بھائی جان دے دو کیا کرو گے آرٹیجس ہوگا خون پہ ہوگا گوگل پہ ہوگا کچھ ہوگا وہاں کچھ نئے سجائی پڑے گا یہی نیک آمال ہوں گے یہ نیکیاں اپنے باپ کی وہ بیٹی لے لے گی اپنے بھائی کی نیکیاں وہ بہن لے لے گی اور اخیر میں نیکیوں کی جھولی خالی ہوگی اللہ کا حکم ہوگا بھی حسرتے ہوئے جہنم میں ڈان دیا جائے خیصلہ آپ کو کرنا ہے یہ بچیاں یہ جنگت بھی ہیں یہ بچیاں جہنم سنن ابن ماجہ کی کتاب العدب کی حدیث جسے اللہ تعالیٰ نے تین بچیوں سے نمازہ ہو گا ان بچیوں پر اس نے ان کی تعلیم و تربیت میں جو دسواریاں آ رہی ہیں اس پر صبر کر رہا ہے ان کے کھانے کا پینے کا رہنے کا گاڑھی کمائی سے جو بھی انتظام کر رہا ہے یہ بچیاں کل قیامت کے دن اپنے باپ کے لیے جہنم کے عذاب سے رکاوڑ کا سبب بنیں گی تو جہنم سے جب بچ جائے گا انسان کہا جائے گا جنت میں جائے گا تو یہ بچیاں اس ناہیے سے جنت ہیں جنت میں لے جانے کا سبب ہیں لیکن وہی پر یہ بچیاں جہنم بھی ہیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہیں کہ دنیا سے ایسے چلے گئے یہ گنتھا یہ گنتھی یہ کمپنی یہ حویلی یہ پیٹری سب چھوڑ کے چلے گئے اور آپ کے بچے سب پہ قابض ہو کر کے بیٹھ گئے یہ کہتے بھی کہ اببو نے جب شادی کی تھی تو شادی میں آپا اور باجی کی شادی میں تو پچاس ناک روپیہ خلچ ہوا تھا تو مولانا وہ سب تو ایسے ہاتھ کھا لیتا وہ سب یعنی ہو گیا کس نے جہیز دینے کا حکم دیا تھا اگر آپا اور باجی کی شادی میں اببو نے خلچ کیا تھا تو آپ کی شادی میں بھی اببو نے خلچ کیا تھا جہیز میں دیا ہوا مار اور سامان یہ میراس کا حصہ نہیں بن سکتا ہے اس لئے اس لئے میں ذرا فکر مند ہوں مسئلہ بڑا حساس ہے اور یہ عین حرام خوری ہے اور یہ حرام خوری کا سسلہ میرا لہجہ اس سسلے میں تھوڑا تلخ ہو جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جہاں پر حرام کردہ چیزوں کو انجام دیا جا رہا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مینبر پر جب کھڑے ہوتے تھے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا آواز بلند ہو جاتی تھی یہ حرام خوری کا سسلہ خاندانی چلا رہا ہے کہ میراس کا نہ دینا بھائی آپ کے دادہ نے آپ کی اببو نے نہیں دیا دادہ نے نہیں دیا پر دادہ نے نہیں دیا اس کے پاس اور پیچھے نسلوں کو دیکھ لیے کہ سب میراس کھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ حرام خوری ہیں اور آپ کو معلوم ہے حرام خوری کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے صحیح مسلم کتاب الزخاہ کی وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان لمبی سفرتیں کرتا ہے اور لمبی سفرتیں کرنے کی وجہ سے سر کے بال بکھرے دیئے ہیں جسم پہ گرد و غبار ہے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے یارب یارب کہتا ہے لیکن معاملہ یہ ہے انسان جو بھی جمعہ کی نمات پڑھنے کے لیے آیا ہے جو ناستہ کر کے آیا ہے وہ ناستہ حرام کمائی کا ہے جو پانی کولڈ رنگ جوس پی کر کے اپنی رگوں کو تر کر کے آیا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے برانڈٹ کپڑے پہن کر کے سج بچ کر کے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آیا ہے وہ بھی حرام کا ہے اور حرام ہی طریقے سے اس کی پروریس ہوئی ہے تو ایسے انسان کی دعا بارگاہ الہی میں کیسے قبول ہو سکتی ہے ہم سب اپنے نفس کا محاصبہ کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے والدیں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور انہی حرام پوروں کی فیرست میں ہم بھی ہیں اگر ہیں تو ابھی صویرہ ہے جاؤ اور اپنی بہنوں کو باپ کی تھوڑی ہوئی پراپرٹی میں ان کا جو بھی حصہ ہے دے ڈالو اس میں تمہارے لیے خیر ہے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور تمہاری نیکیاں تمہارے نام عامال میں جب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے وہ محفوظ ہوں گی ورنہ تمہاری بہن آئے گی اور وہ نیکیاں تم سے لے لے گی اس لیے کہ تم حرام خور تھے بہن کے ہاں تنگی تھی محتاجی تھی اور تم نے اس کی پرواہ نہیں کی میرے دوستو کیا کیا کہا جائے اس مختصر وقت میں ایک سال میں نے حج دربیتی کیم دارو خیر فاؤنڈیسن کے دریئے سے کیا پرورو غرام ختم ہو گیا ایک خاتون میرے پاس اپنے شہر کو لے کر کے آتی ہے اور کہتے ہیں کہ محفوظہ آپ جب سمجھا رہے تھے کہ حج کیسے کیا جائے طریقے حج کیا ہے آپ کے سامنے پھلاں صاحب ایسی حیب میں بیٹھے تھے سامنے ہی ڈائس کے تھے وہ ہمارے بھائی ہیں حج کے لیے جا رہے ہیں اور ہماری حالت یہ ہے کہ کاروبارٹھپ ہو گیا ہے ہمارا گھر چلنا مشکل ہو رہا ہے اور اگر ہمارا بھائی باپ کی جو پراپرٹی چھٹی ہے اگر اس نے حصہ دے دے تو پچیس سے تیس لاکھ روپیاں مل سکتا ہے لیکن نہیں دے رہا ہے تو ہمارے اس بھائی سے حصہ دلا دیجئے میں کہا ہمارے حصہ دلانا تو اس کے نام سے جو ہے ہم سمجھا سکتے ہیں اللہ تعالی ہدایت بیراجہ خون کیا اس کے باپ تو کہا کہ اوہ مرانا شادی تو ابو کیے تھے نا اچھا ہے جو نا شادی کیے تھے ہو گیا تمہاری شادی کس نے کی یہ بتاؤ حج پہ جارو کتنا اس کا حصہ ہونا چاہے تمہاری باپ کی پرابرٹی میں تو اس نے سچائی کے ساتھ کہا کہ تیس سے پہتیس لاکھ روپے اس کے بنتے ہیں بنتے ہیں تو دیٹھ آؤ کہا مرانا ایسا ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہو تو بھیجی جیے پانچ لاکھ دے دیتا ہوں میں نے کہا کیوں بھئی کیوں پانچ لاکھ دے کے احسان کر رہے ہو پہتیس ہے تو تیس کہا گیا اس کو دیکھیں گے بعد میں یہ خاتون یہ بہن جاتی ہے کہتی پانچ لاکھ میرے لیے پانچ کروڑ کے برابر ہے جاتی ہوں میں گئی اس نے کھپاٹ سے پانچ لاکھ نکال کر کے اور اس کے سامنے خیدیا کہا لے لے اور دوبارہ ہمارے گھر پہ تو بھول کر کے رہی آنا اور آج سے ہمارا تیرا رستہ بھائی بہن کا ختم ہے وہ بہن آکے بولتی ہے کہ مرانا میں جا کے پانچ لاکھ لے لی ہوں میرے بھائی نے ایسا کہا لیکن میں بھی کہہ دی ہوں کہ تیرے گھر نہیں آؤں گے لیکن تیس لاکھ میں قیامت کے دن لوں گی کرا کہ جاؤ 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 جو لینا ہوگا لے لینا کتنی بڑی چسارت ہے جرات ہے تم لوگوں کے حقوق کو پامالی کر کے کھا کر کے تم حج کے لے جا رہے ہو شرم آنی چاہیے تو یہ معاملہ ہے میرے دوستو یہ سنگینی ہے اس سنگینی کو آپ سمجھئے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان دفن کیا جاتا ہے ایک روپیہ اس کے ساتھ جاتا ہے شیخ مک جاتا ہے کچھ جاتا ہے اس کے پاس اس کا برا یا اچھا عمل جاتا ہے تو اس لیے جو کچھ بھی ہے اس کو دے ڈالو کر ڈالو اور آخری بات خدوے کا وقت ختم ہو گیا چونکہ ہماری اس خدوے جمعہ میں خواتین بھی شریف ہیں میں خواتین سے یہ بات وہ سے گزار کرنا چاہوں گا جو ننڈ کی جو بھاوی کی شکل میں موجود ہیں اور اگر میراس کھا پی کر کے آپ کا شہر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے شہر پر لگام لگائیں آپ ہوم منسٹر ہیں بہت ساری چیزیں شہر کے ناک میں دم کر کے ناجائز کام کروا لیتی ہو تو یہ جائز کام ہے اور یہ حلال خوری کی کوشش کرو اپنے شہر کو زور دو کی بہنوں کا حصہ دے ڈالے اور تمہیں چاہیے کہ سلف کے ان خواتین کا وہ کردار اپنے سامنے رکھو کہ ہمارے جو سلف پوتے تھے جب وہ رزقی تلاس میں گھر سے باہر نکلتے تھے تو یہ خواتین گھر کی چوکھٹ پہ آتی تھی اپنے اس شہر پر رست کرتے لیے اور کہتی تھی اتق اللہ فینا نصبر علی الجو ولا نصبر علی نار کی جا رہے ہو اور اس کی تلاس میں لیکن اللہ سے ڈرتے رہنا کیوں اللہ سے ڈر ہوگے تو حرام لکمہ لے کر کے نہیں آوگے حرام کمائی نہیں کماؤگے حلال کی کوشش کروگے نصبر علی الجو ولا نصبر علی نار جہنم کی آگ میں جلنا ہمیں گوارہ نہیں ہے بھوکے سو جانا گوارہ ہے شام کو لوٹو کھالی ہاتھ آ جاؤ لیکن حرام کمائی لے کر کے مت آنا شام کو ہم بھوکے سو جائیں گے تو ہماری عورتوں کا بھی پردار ہماری بہنوں کا ہونا چاہیے کہ لیتزری زندگی جو گزر رہی ہے جاؤ خدبِ سماج سن نہیں ہو اگر تمہارے ساتھ سفر دنیا سے رفصت ہو گئے ہیں جاؤ اپنے سوہروں کو نقیل لگاؤ کہ یہ لیتزری زندگی ہم کو نہیں چاہیے بابا جو تمہاری بہنوں کا حصہ شریعت میں ہے اس کو دے ڈالو ہم لیتزری زندگی ہمیں گوارہ نہیں کل تو اگر اسی حال میں موت ہو گئی تو جہنم کی آگ سے اور عذابِ قبر سے دوچار ہونا پڑے گا اور اگر اس پر میں خاموش پر رہی تو کل میدانِ محصر میں تمہاری بہن آئے گی تمہارا دامن پکڑے گی تو میرا بھی دامن پکڑے گی کہ بھاوی آپ بھی بڑی مزے لے رہی تھی اور بڑی لیتزری زندگی گزار رہی تھی تو میرے لیے بھی خیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے سے جو یہ جہید ایک محلک بیماری ہے اس بیماری کو پروردیارِ عالم ختم فرما دے اور ہمارے معاشرے میں جو بے غیرت لوگ ہیں بے غیرتی کا ثبوت دیتے بھی بچی والوں سے بچی کے باپ کے سر پہ سوار ہو کر کے اور اس قسم کی حرام چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عقلِ سلیم کی توفیق دا فرما دے کتاب و سنت کی صحیح سمجھ کی توفیق دا فرما دے کہ وہ ان چیزوں سے بعد آ جائیں اور شادی بیعہ جو ایک شرعی مسئلہ ہے اس شادی بیعہ کو سنت کی روشنی میں اور سنت کی تباہ کرتے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے کرنے کی توفیق دا فرما پروردی دا رہا ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ فرما جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں جن کی موت قلمِ توحید پر ہوئی ہے خاتمہ ایمان پر ہوا ہے مولا ان تمام کی محفر فرما مولا ہمیں سے جو لوگ لاولد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد پر فرما ہمارے معاشرے اور سماج میں انہیں ماں باپ کے لئے والدین کے لئے فرما بردار بنا دے جو معاشرے اور سماج کے لئے کلنک ہیں مولا ہمارے ان نسل نو کو نئی نسل کو اللہ تعالیٰ معاشرے کے لئے سماج کے لئے سود مند کار آمد بنا دے مولا رب کریم ہمارے ملک میں جو بدامنی کا ماحول ہے مولا اسے اپنی فضل و کرم سے امن و شانتی میں تبدیل فرما دے فرودگار عالم ہمارے ملک میں جو اداوت و دسمنی کا ماحول ہے فرودگار عالم اپنے رحم و کرم سے اس اداوت و دسمنی اور بوس کے ماحول کو مولا تو علفت و محبت میں تبدیل فرما دے رب کریم ہم تس سے ہر خیر کی امید رکھتے ہیں اور ہر قسم کے ظاہر اور باطن فتنوں سے اللہ تعالیٰ تیری پناہ چاہتے ہیں ان اللہوب Lan Whoo Malayiquatu سلول علم نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم سلی علی محمد وعلی آلی محمد کما صلی setting وعلی آلی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم اللہو بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و tới numbی二 وَإِنَّا كَحْوِدُ مَّجِيدُ إِنَّ اللَّهَ يَا مُرُّ بِالْأَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَائِذِ الْقُرْبَى وَيَنْهَا لِلْفَخْشَيْ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْضِ عِيذُكُمْ لَا لَكُنْ تَذَكَّرُونَ وَآخِرُ الدَّعْوَانًا لِلْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّلَٰهِ